لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکاؤن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری چند الفاظ ظاہری حیات طیبہ کے آخری چند ایام ہم ڈسکس کر رہے ہیں آج ہم آپ کی ظاہری حیات طیبہ سے ایک روز قبل کے حالات جمع کریں گے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس بیماری کے دوران حضور نے مجھ سے دریافت کیا اے عائشہ وہ دینار کہاں ہیں حضرت عائشہ فوراں اٹھیں اور آٹھ دینار جو رکھے ہوئے تھے لے آئیں اور اپنے آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیئے حضور دیناروں کو اپنے مبارک ہاتھوں میں کچھ دیر الٹ پلٹ کرتے رہے پھر فرمایا اے عائشہ اگر میں یہ دینار اپنے گھر میں چھوڑ کر اپنے پروردگار سے ملاقات کروں تو میرا پروردگار کیا فرماے گا کہ میرے بندے کو مجھ پر اعتماد نہیں تھا عائشہ ان کو فوراں مساکین میں تقسیم کر دو چنانچہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حبیب کے گھر میں جو آخری پونجی تھی اسے نکال کر مساکین میں تقسیم کر دیا وہ ذات اقدس و اتھر جس کو اللہ نے زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں مرحمت فرما دی تھی اس کی گھر کی ایک کیفیت تھی کہ زندگی کی آخری رات میں چراغ میں تیل نہیں تھا حضرت صدیقہ بیان کرتی ہے کہ میں نے اپنا چراغ اپنی ایک پڑوسن کی طرف بھیجا اور کہا کہ اپنی تیل والی کپی سے چند قطرے اس چراغ میں ڈال دو تاکہ آج کی رات گزر جائے اللہ اکبر اللہ اکبر حیاتِ طیبہ کے آخری دنوں میں حضور نے پچھتر سیر جو ایک یہودی سے بطور قرضہ لیے تھے اور اس کی قیمت کے عوض اپنی زرہ اس کے پاس بطور رہن رکھتی تھی انہی دنوں حضور نے چالیس غلام ازاد فرما دیئے حضرتِ عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے سنا ہوا تھا کہ نبی اس وقت تک وفات نہیں پاتا جب تک اس کو دنیا اور آخرت میں سے کوئی چیز پسند کرنے کا اختیار نہ دیا گیا ہے چنانچہ حضور کے آخری مرض میں میں نے رحمتِ عالم کو یہ آیت پڑھتے سنا اولئیک معلنذین انعم اللہ علیہم من النبین والصدقین والشہدائی والصالحین وحسن اولئیک رفیقا یہ سورة النساء کی آیت نمبر سکسٹین آئین ہے جس کا ترجمہ کوئی یوں ہے کہ اور جو اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا یعنی کہ انبیاء و صدقین و شہداء و صالحین اور کیا ہی اچھے ہیں یہ ساتھی تو بی بی آئیشہ کہتی ہے کہ میں سمجھ گئی کہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے اور حضور نے ان گروہوں کو قبول کر لیا ہے بی بی آئیشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھ پر اللہ کے بے شمار احسانات ہیں جنہیں میں شمار بھی نہیں کر سکتی اتنے احسانات ہیں ان میں سے سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ حضور نے میرے حجرے میں اور میری باری کے دن میرے سینے اور گردن کے درمیان وصال فرمایا اللہ تعالی نے میرے لعاب دہن اور حضور کے لعاب دہن کو آپس میں ملا دیا وہ اس طرح کے اس دن میرے بھائی حضرت عبد الرحمن میرے گھر آئے ان کے ہاتھ میں مسواک تھی میں حضور کو اپنے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبد الرحمن کی طرف غور سے دیکھ رہے ہیں میں سمجھ گئی کہ حضور مسواک کرنا چاہتے ہیں میں نے عرص کی کہ ارشاد ہو تو میں حضور کے لیے عبد الرحمن سے مسواک لے لوں آپ نے سر مبارک سے اشارہ فرمایا چنانچہ میں نے اپنے بھائی سے مسواک لی میں نے دیکھا کہ وہ سخت تھی میں نے عرص کی کہ ارشاد ہو تو میں اس کو حضور کے لیے نرم کر دوں حضور نے اپنے سر مبارک سے اشارہ کیا کہ ہاں پس میں نے اس کو اپنے داتوں میں چبا کر نرم کیا اور حضور نے وہ لے لی حضور کے سامنے پانی کا برطن پڑا تھا حضور اس پانی میں ہاتھ مبارک ڈالتے تھے اور اپنے چہرے پر پھیر لیا کرتے تھے اور فرماتے لا الہ الا اللہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست مبارک کھڑا کیا اور یہ فرمانے لگے کہ فر رفیق الاعلا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات سے ایک روز قبل کے واقعہ ہیں انشاءاللہ اگلے درس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ کے آخری دن کو ہم اپنی طارب علمانہ کوشش کے تحت اس سے کچھ موتی چن کر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے وَمَا عَلِيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ